موسیقی 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 ہے کہ ان لوگوں کے اوپر کیا بیٹھے گی ہم پہلے دکھائیں گے دیکھو دیکھو ہم کتنے ڈوب گئے پھر امداد آئے گی دین ہم مدد کریں گے مجھے سمجھ میں نہیں آتی آئی ڈونٹ آ آ انڈسٹینڈ کے یہ کون سی مخلوق ہیں جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہر سال جو ہے وہ سلاب سے کئی لوگ کئی دیات کئی گاؤں کئی زمینیں جو ہیں وہ جو ہے نا وہ سہراب ہو جاتی ہیں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے سبٹیٹیوٹ کیا ہے اس سے پہلے کیا انتظامات کی ہیں ہماری آہ گورنمنٹ نے کسی کی بھی ہو ڈازنٹ میٹر کہ چاہے وہ پیپرز پارٹی کی ہو چاہے وہ آہ نون لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو یہ کوئی کنسن نہیں کرتا کنسن کرتا ہے کہ ہمارے ملک کو عوام کو کتنا آپ لوگوں نے فیسلیٹیٹ کیا ہے میں کہتی ہوں وہ کوئی حکومت ایسی اپنے آپ کو فرنٹ پر نہیں کھڑا کر سکی کہ وہ یہ کہے کہ دیکھیں جی میرا پیچھے جو بیک اپ ہے جیسے ہماری افواج ہیں وہ انڈیا پر ایک ان کو پتا ہے یار یہ لوگ ریڈی ہیں یہ کبھی بھی ہم لوگوں کو ہم پر ہم لگے تو ہمارے عوام کیلئے آپ نے کیا سوچا رہا ہے آج یہ سارے کوئسٹنز ہوں گے مہنگائی کے اوپر بھی بات ہوں گی بڑا شور ہوا ماشاءاللہ بلاوال صاحب نے یہاں پر ایک بہت بڑی جو ہے سٹرونگ ایک ریلی بنائی اور کراچی ٹو اسلام اب بعد ایک آواز لے کے چلے کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے وہ اب مجھے دور دور تک آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تو آج ہم بات کریں گے یہاں پر جو ہیں بہت ہی ماشاءاللہ رسپیکٹلی میں یہ کہوں گے رسپیکٹپولی بہت ہی ماشاءاللہ ورکنگ کریں سٹرونگ اور اپنے پارٹی کو لیڈ کریں جی چنزیب خان صاحب اسلام علیکم ممبر آف پیپرز پارٹی سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ پاک کا بڑا ہے سر اور ان کے بالکل میرے اس ہاتھ میں میری پیاری بہن بیٹھی ہیں اور یہ ہیں سی ای سی کی ممبر بھی ہیں اور جوائنٹ سیکیٹری آف پی ایس پی ڈاکٹر فوزیا حمیدہ اسلام علیکم مم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آچھا جی بہت ہی سیریس میں یہ کہوں گی کہ سنسٹیو اور سب سے پہلے میں چنزیب صاحب سے پوجھوں گی سر اس وقت سلاب زدگان کی بات کروں کرنٹ سب چینلز پہ یہی ٹاپک چل رہا ہے پہلے سے کیوں نہیں پروپیئر ہوتے آپ لوگ وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑ و درود و سلام آقا اے دو جہاں اور ان کی آلولاد پر دیکھیں یہ قدرتی آفات جو ہوتی ہیں ہم سے پہلے جو قومیں اس دنیا میں آئیں تباہ ہو گئیں برباد ہو گئیں آپ اللہ کی ذات کی طاقت کا اور اس کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں تک رہا کہ آج جو پاکستان کی صورتحال ہے تو پاکستان کے پچھتر سالہ تاریخ میں اتنی بارش نہیں ہوئی غلطیاں کتاہیاں آپ کہہ سکتی ہیں اور وہ تقریباً سب سے ہوئی ہے آج اگر اس ملک میں ڈیم بنے ہوتے تو آج آہ نہ نوشہرہ اور نہ کے پی کے اور نہ سندھ اور نہ بلوچستان کا یہ حال ہوتا ہے اب چونکہ آہ سندھ کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو سندھ کی آپ جتنی بھی زمین ہے یہ پہاڑی ایریے پہ نہیں ہے یہ ریگستان ہے یا لیول ہے اور اس کے جو دریاں گزرتے ہیں دریاں سندھ جو ہے وہ اس زمین سے بھی تین چار فٹ اونچا اس کا پانی جو ہے وہ چلتا ہے پھر آپ کے روڑز جو ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں اور جو گاؤں دیاد میں جو لوگ آہ آباد ہیں وہ اپنی انہی زمینوں پہ آباد ہیں کہ جب دیکھیں نا آپ کی جھیلوں کے بند ٹوٹ گئے جب اتنی بارش ہوگی کہ ایندہ پندرہ سے بیس دن تک جو ہے وہ پانی زمین میں جذب نہیں ہوگا کیونکہ پانی جو زمین کے نیچے ہوتا ہے وہ اوپر کو بیک مارتا ہے اور جو بارش کا پانی ہوتا ہے یہ نیچے کو جاتا ہے اب آپ کے پانی کی کیپیسٹی میٹھے پانی کی کیپیسٹی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ سمندر میں بھی جا رہا ہے تو سمندر سے بھی بیک پانی آ رہا ہے اب رہا سوال یہ کہ بینگ ایک قوم جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مسئیبت آتی ہے تو سیاست میں ایک لاکھ اختلاف رائے سے ہی اس وقت حکومت میں تمام اس ملک کی بڑی پارٹیاں موجود ہیں اور تمام پارٹیاں اس بات پر اتفاق کر رہی ہیں کہ جن آفاد سے اس وقت یہ ملک دو چار ہے اور آنے والے وقت میں ابھی دیکھیں آہ ڈینگی اور بہت ساری بیمارییں جو ہیں وہ اس کے بارش کے بعد اور اس سلاب کے بعد جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس سے زیادہ تر ہمارے وہ چھوٹے بچے جو ہیں جو ماں کی گود میں ہیں دو چار سال کے جو بچے ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اب اس کے بعد آپ کے آنے والے وقت میں آہ آپ کی سبزییں گئیں آپ کے کھیت کھلیان گئے آپ کے جانور گئے مطلب ایک گاؤں دیہات کے رہنے آلے آدمی کے لیے جو ہے اس کے وہ جانور جن کا اس کے بچوں نے دودھ پینا ہے وہ جانور جن کو پال پوس کر اس نے بیچنا ہے وہ فصل جس کو آباد کر کے اس نے کھانا ہے آج وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں رہا سوال کہ سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اب سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے بینگ پاکستانی آہ میرے خیال ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیاں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں آہ انجیوز آپ آہ جتنی بھی انجیوز ہیں کراچی کی سطح سے پورے سندھ میں وہ کام کر رہی ہیں میں خود وہاں پر کام کر رہا ہوں میں خود تین چار دن وہاں رہ کر آیا ہوں ہمیں درد ہے اس وقت دو ہزار فیملیز ایسی ہیں کہ جن کو ہماری انجیوز جو ہے اور ایک نہیں ہے مطلب خلق خدا والفر آرگنائزیشن ہے اس کے پلٹ فارم سے ہم میڈیکل کیمپ وہاں لگائے ہوئے ہیں یہاں سے ہم میڈیسن لے کر جا رہے ہیں ان بچوں کے لیے پھر ہمارے جمیلہ فاؤنڈیشن ہیں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر دریج صاحب تو اس وقت ساڑھے تین ہزار لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے کیمپوں میں آباد کیا ہوا ہے تین وقت کا وہاں پر کھانا مل رہا ہے اور پھر سب سے زیادہ جو کام کر رہی ہے جی ڈی سی تو وہ اس بات کی تائید کرتی ہے میڈیا پہ کھڑے ہو کر کہ سندھ کا چیف منسٹر اور پاکستان پیپس پارٹی کا چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب سلاب کے بعد انہوں نے تمام دنیا کے دورے جو ہے وہ منسوخ کیے اور وہ اپنی پبلک کے درمیان ہیں اب اس وقت کوئی بھی پارٹی ہو چاہے وہ تحریک انصاف ہو پی ایس پی ہو ایم کیم ہو ہمیں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے دیکھیں ہمارے اوپر جب کوئی آفت آ جاتی ہے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی غلطیوں کو تاہیوں کی معافی مانگنی ہے ہم نے استغفار کرنا ہے ہم نے توبہ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اپنی غلطیوں کا محاصبہ کرنا ہے ہم نے اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے میں بینگے آہ حاجی چنزیب خان ہم اس وقت مختلف کال ہم آرٹس کونسل میں بیٹھے ہوئے میں ممبر ہوں آرٹس کونسل کر دی احمد شاہ صاحب اس وقت جو ہے دو ہزار گھرانے جو ہیں وہ ملیر کے اندر جو ہے ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں اس طرح بہت ساری انجیو سر میں ایک ایک میں آپ کی بات یہاں پر سوری انٹرپ کرنا چاہ رہی ہوں آپ نے کچھ چیزیں مجھے ایسے بتائی ہیں جیسے شاید وہ مجھے نامعلوموں میں جس سارا کچھ کے معلوم ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کتنی لوگ ضرورت مند ہے یہ بھی معلوم ہے کہ ماشاءاللہ نہ صرف حسین شاہ صاحب اور رحمت اللہ شیخ صاحب جی ڈی سی سے مل کے مسعود مہمند صاحب جو ایس ایس یو کے لیٹ کر رہے ہیں سارے میں ایڈیشنل آئی جی وہ بھی میں نے دیکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے دو رہا نہیں ہے کہ آپ لوگ ابھی جا کے امداد نہیں کرے دین میرا کوئیسٹن یہ ہے اس وقت اور میں اپنی بہن سے بھی پوچھوں گی میں جو سوال کیا وہ اس کے لیے میں ابھی سیٹسفائی نہیں ہوں تو جب میں سیٹسفائی نہیں ہوں میری عوام بھی سیٹسفائی نہیں ہے افکورس میں آپ لوگوں کی آواز بن کے یہاں بات کر رہی ہوں اور وہ یہ کہ بی فور بی فور سر بی فور اس سے پہلے کہ آپ نے کہا کہ ابھی نگانی آفت ضرور سے زیادہ ہی میں اس کو بھی ایڈمنٹ کرتی ہوں مجھے یہ بتایا جائے کہ فور اگزمپل اگر ہر سال سالہ بتایا ڈیم کے اوپر فوکس کیوں نہیں کیا گیا پی ڈی ایم بیٹھی سب کچھ ملا سیٹوں کے اوپر ایک ایک اقتدار کے اوپر اتنی مطلب ایک ہلچل مچا دیا آپ لوگوں نے کیا عوام کے لیے ہلچل مچائیں آپ لوگوں نے سوچے کہ ان لوگوں کے لیے جو آج بے گھر ہوئے جن کے گھر پورے پورے ڈگے پہلے سے صدیباب آپ کیوں نہیں ہو میں آپ کیا کہتے ہیں اس سوال کا جواب میں سل کے سوال کا آنسر نہیں وہ ساٹیسفائی نہیں ہوئی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے امپورٹن ٹاپک پہ مجھے مدعو کیا دیکھے یہ بات تو میں ہر پروگرام میں کہہ چکی ہوں اور پچھلے سال جب فلرڈز آئے تھے تب بھی ہم بیٹھ کے یہی رو نا رو رہے تھے کہ اس سال بارشے پہلے سے زیادہ ہی ہیں یہ ہم کہہ رہے تھے اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ایک گلوبل وارمنگ کی سیچویشن ہے تو ہر سال پہلے سے بارشیں زیادہ ہی آئیں گی اب مونسون کی جو بارشیں ہوتی ہیں وہ اچانک نہیں آتی ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہے اور انہوں نے آنا ہوتا ہے انفورچنٹلی ہمارے پاس جو حکومتیں ہیں ان کے پاس نہ ان کی ویل ہے نہ ان کی نیت ہے نہ ان کا کیریکٹر ہے کہ وہ یہ کام کر سکے میں ان تمام پارٹیز کی بات کر رہی ہیں اس میں یہ ابھی تو سب آپ کو نظر آ رہے ہیں کیمرو کے ساتھ تصویریں سب کچھ ہر جگہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹوٹر پہ یہ سرگرم کام کر رہے ہیں لیکن جب بارشیں آنے سے پہلے جب آپ کے نالے صاف کرنے کا ٹائم آتا ہے تو یہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں بیرون ممالک میں چلے جاتے ہیں مسئلہ یہ کہ ان کو کوئی درد نہیں ہے عوام مرتی ہے تو مر جائے ان کے بچے ان سے جدہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ نے لیجسٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لیجسٹیشن بھی خاص طرح کی یہ لوگ آئین میں کر دیتے ہیں اور اس کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کام کرتے اور میں یہ سمجھتی ہوں آپ کے چینل کے توسط سے ہم بات ضرور کہوں گی کہ خدارہ اب جب الیکشنز ہوں تو اس شخص کو دیکھ لیں جو آپ کے دہلیس پہ آرہا ہے کہ وہ پہلے کتنی بار آیا ہے آپ کا کام کرنے کے لیے کہ آج وہ ووٹ کے لیے آ گیا آج آپ دیکھئے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کا ایک انالیسز کریں تو وہ دھرنے دے رہے ہیں وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے مجھے بہت دکھ ہے ای ریلی فیل ویری بڑے دھر لوگ دوب رہے ہیں تھوڑے اب جل سے روگ دیں تھوڑی دل کے لیے آپ صرف یہ کام کریں کہ یہ جو جلسوں میں جو اتنا پیسہ لگا رہے ہیں یہ ہی آپ سہلاب صدقان کو دے دیجئے دوسری بات ہم نے اپنی عوام کو بیکاری بنا دیا ہم نے ان کو ڈیفرنٹ انسینٹیر یا کوئی ایک دے دیتے ہیں کہ اس سے ان کو اتنا مہینے کا پیسہ مل جائے گا ہم ان کو ٹیکنیکل نالج نہیں دیتے ہیں بہت اچھی بات بہت اچھی بات ابھی ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہر سال جب بارش آتی ہے ہم وہ تصویریں دکھاتے ہیں اور پھر ہم بحثیت قوم بیرونی ممالک سے پیسے مانگتے ہیں ہم کام کیوں نہیں کرتے ہیں یہ جو میرے بھائی میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں ہم ڈیمز کی بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کیا آج کی جماعت ہے برسہ برس سے یہ کام کر رہے ہیں آپ وفاق میں رہے ہیں آپ کی سندھ میں حکومت ہے آپ نے اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا اور جو قدم نہ اٹھانے والوں میں آپ سر فیرست ہیں نون لیگ کی آپ بات کر لیں اور کون رہ جاتا ہے کاف لیگ جو ابھی یہ سب لوگ جو ہیں یہ نورہ کشتی کھیلتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے علاقے بانٹے میں جیسے کہ فقیر چورہوں پر اپنے علاقے بانٹ کے کھڑے ہوتے ہیں یہاں میں نے مانگنا ہے اور یہاں میں نے مانگنا ہے اسی طرح سے بہت معذرت کے ساتھ ہمارے پولیٹیشنز بھی یہ کام کر رہے ہیں جس پارٹی سے فورچنٹلی جس پارٹی سے میرا تعلق ہے پاک سرزبی پارٹی سے مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بہت عرصہ پہلے یہ بات کہہ چکے کہ آئین میں آپ تبدیلیاں کریں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آپ نے اتنا پیرلائز کیا ہوا ہے ابھی جب یہ سیلاب آیا ہے ٹھیک ہے بارشیں ہوئی ہیں تباہیاں ہوئی ہیں لیکن اگر آپ کا ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا اسی گلی میں آپ کا کیوسی کاؤنسلر موجود ہوتا تو شاید اتنے حالات خراب نہ ہوتے آپ کے پاس فوراں ڈیٹا آ جاتا کہ اتنے گھر تباہ ہو گئے ہیں اتنے گاؤں ڈوب گئے ہیں تو آپ اس کی صدباب کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے نالے صاف کرنے تھے آپ نے نہیں کیے یہ ہر جگہ یہ سندھ نہیں کے پی کے پنجاب ہر جگہ یہی ہے سندھ میں وہ اپنا رونا رو رہے ہیں سندھ میں تو آپ نے پولیو تک کو آپ نے کنٹرول نہیں آپ کر سکے سندھ میں تو آپ ایک کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہیں بچہ مر جاتا ہے اس کے بعد آپ ایک ہی انجیکشن سے ایڈز پھیلا دیتے ہیں سندھ کا تو یہ علمیہ ہے اور اس سے سب سے ٹاپ آف تی لسٹ کراچی ایک شہر ہے جو کہ آپ کو ریوینیو جنریٹ کر کے دیتا ہے یہ شہر وہ شہر یہ وہ بدنصیب شہر ہے جب یہ چلتا ہے تو پورا ملک پلتا ہے اس کے پیسے پر پلتا ہے اور آپ نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے آپ نے اپنا تعلیمی نظام کو ختم کر دیا ہے میڈیکل آج اگر آپ لوگ چند ایک جو ہیں جا کے کیمپس لگا رہے ہیں میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کیمپس میں جانا نہیں چاہیے آپ نے میڈیکل سیکٹر کیوں نہیں اتنا سٹرونگ بنایا کس نے آپ کو روکا ہے آپ کی اپنی انا اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ کوئی اچھے اقدام کرتی ہے تو دوسری گورنمنٹ آکے وہ سارے اقدامات کو زیرو کر دیتی ہے اور پھر وہ اپنی ٹیگ لگاتی ہے تو جب تک یہ چیزیں ہماری ختم نہیں ہوں گی جب تک ہم ایک قوم بن کے کام نہیں کریں گے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گی میں ساری میں آپ کی پوری بات ان کی جیسے ڈیٹیل سنیں آپ کی بھی سنیں اور آپ نے بھی مجھے آپ کی بہت ساری باتوں سے میں بلکل اگری کرتی ہوں اور ایڈمیڈ بھی کرتی ہوں لیکن ایک بات بتائیں آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے کوئی بھی اتنے سال حکومت کی اور انہوں نے کبھی بھی کوئی صحیح طرح سسٹم کریئیڈ نہیں کیا کتے کی ویکسن بھی یہ بھی ویڈیو وائرل ہوئی مجھ اچھی طرح معلوم ہے لیکن ایک بات بتائیں مصطفیٰ کمال جب اقتدار میں تھے اب پی ایس پی کو پریزنٹ کر رہی ہیں انہوں نے کراچی میں کہوں گے یہ ہمارے لیے دبائی ہے جو سب لوگ جو دوسرے شہروں ساتھ ہیں تو ان کے لیے تو دبائی ہے تو کراچی میں جو بریج بنے ہیں بارشوں میں وہ بھر جاتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں اس کو پروپر طریقے سے پریزنٹ کیا وہ اتنے ٹکنیکل تھے ان کو گلیوں گلیوں کا پتہ ہے جب ان کا انٹرویو میں دیکھتی ہوں ان کو ارنگی ٹون کی یہ گلی یہ نمبر یہ ان کو یہ تک معلوم ہے اتنی نولیج رکھتے ہیں تو انہوں نے یہ نولیج کسی سے کیوں نہیں لی کہ جب بارش ہوتی ہے تو انڈر بائی پاس جو ہیں وہ کیسے فل فل ہو جاتے ہیں اتنے اتنا پانی لوگ اس میں سوئیمنگ کر رہے تھے انہوں نے کیوں نہیں اس کو ٹکنیکل ہینڈل کیا میں آپ کو بتاتی ہوں مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بنائے بریجز اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیفٹن کے بریجز کیا بتاؤں گی کہ یہ پہلے پانی سے بھر جاتا تھا انہوں نے اس کے نیچے آپ جب جائیں تو دیکھیں کہ وہاں جنگلہ لگا ہوا ہے اور جو ہی پانی آتا ہے تو وہ پانی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے بہت سی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا اور اپنی کپیسٹری سے بڑھ کے کام کیا اس وقت وہ اس پارٹی سے ان کا تعلق تھا جہاں آپ سانسے بھی گن کے لیا کرتے تھے تو کیا انہوں نے منہ کیا تھا کہ یہ اس طرح نہیں بنانا انہوں نے آؤٹ آف تا وے جا کے میں اس چیز پہ ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج میں موسفا کامال صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں جتنے پرانے پروجیکٹس تھے ان سارے پروجیکٹس کو انہوں نے کمپلیٹ کرایا اور اس کے بعد جس کی وجہ سے دیکھیں آج آپ بھی ان کی بات کر رہی ہیں دوسرے سووے بھی ان کی بات کرتے انٹرنیشنل ہی ان کو جو ہے ریکنائز کیا گیا اور انہوں نے بارہ دفعہ یہ کہا کہ خودارہ اگر آپ ڈیموکریسی ملک میں لے کے آتے ہیں تو اس میں ایک ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو اور ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جب آئین میں ون پوٹی اے میں آپ نے اس کو اس کو ایکسپلین کریں کیونکہ ہم نے ایکسپلین نہیں کیا تو ہر آنے والی حکومت وہ اپنی پسند سے اس کو تشریح کر دیتی ہے آپ آئین میں لکھ دیں میر اور اس کی کیبنٹ کے کیا اختیارات ہیں بار بار یہ نہ کہا جائے میں آپ سوال کا جواب نہیں نہیں دیکھیں جب میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ جب انہوں نے انڈر بائی پاس اچھا لگا انڈر پاسس کے نام بتائیں جس میں یہ ہے ارے کلپٹن کا دیکھ لو دو تلوار دیکھ لو جس میں سے گزرو پانی جب بھی بارش ہوتے وہ فل بڑھ لاتا میں نے آپ کو اسی کا بتایا کہ کلپٹن کا وہ نیچے جو تھا وہ انہوں نے اس کو کر دیا تھا پانی وہاں نہیں آتا لیکن اب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو انہوں نے جو سسٹم جو بنایا تھا انہوں نے آپ کو یاد ہو کہ ان کو مصطفی خودال کا نام دے دیا گیا تھا ہم بھی ان کو یہی کہتے تھے کہ پورا کراچی انہوں نے کھو دیا تھا سیو ریج سسٹم کو ٹھیک کیا تھا اچھا یہ سیو ریج سسٹم کہ کراچی کا لکچینج ہو گیا تھا بہت اچھا یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم بہت خورش ہوئے تھے کراچی کا لکچینج ہو گیا تھا کورنگی بریج دیکھو ادر سے جا رہا ہے ادر سے بہت ایکسلوزی ملینیا مال دیکھو جب یہ ہو رہا تھا تو بہت دستی بہت پابلمز ہو رہی تھی لیکن اچھا ایک یونیک لگا کراچی میں ڈیویلپمنٹ جبکہ اس سے حکومت بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے اس وقت افکورس وہ ایم کیوں ہم سے تھے لیکن انہوں نے ہم ان کو کرائٹیریہ اور ان کو دیتے ہیں کریڈٹ کے انہوں نے بہت اچھا ایک اقدام کیا لیکن یہاں سے تھوڑا لیکھتا کہ وہ جب بارش ہو رہی تھی تو پانی سے وہ بھر گیا تھا اب یہ کہ ساری جگہ کا پانی شاید میں بھی آتا ہو لیکن ان کا یہ جو ہے نا یہ یہاں پر ہم ان کو بھی دیکھیں ہر بندہ میں یہ نہیں کہوں گی پرفیکٹ ہوتا ہے غلطی کہیں نہ کہی ہوتی اس سب سے اچھی بات ہے کہ اس کو ایڈرمنٹ کرنا لیٹس ہی میں چنہ صاحب سے بات کروں گی چنہ صاحب دیکھیں یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں اگر مہنگائی پر بات کروں اور ابھی بھی بہت کرنٹ پیٹرول کی قیمت یوں بڑھتی ہے بجلی ایک عورت نے ابھی خودکشی کرنی کی کوشش کی اس نے کہا کہ میرے دو بچے ہیں میں رنٹ پہ رہتی ہوں پندرہ ہزار بل آگیا ہے پانچ سو نیو انٹ مطلب ایک غریب عورت وہ پانچ ہزار پندرہ ہزار وہ افوڈیبل ہی نہیں ہیں تو بل ہم نے انہوں نے پی ڈی ایم جو ہے پیپرز پارٹی کو اسی لیے آپس میں انہوں نے جو بھی سیلیکشن کی کہ ہم مہنگائی مکائیں گے ہم غریب عوام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ سارے دتر بتر ہو گئے ہیں عوام کے لیے تو کوئی نہیں کھڑا ہوا ہے آپ کیا کہتے ہیں یہاں سے بلاول صاحب چلے کہ ملک میں ان ان کا جو دیکھیں ایک ایک تھا ان کا ایک تھا کہ بہت مہنگائی ہے فوزیہ جی میں غلط بیانی اگر نہ کروں تو پلیس میری اس چیز کو کریکٹ کر سکتی کوئی مسئل نہیں لائف شوہ میں غلط کہوں تو افکورس میں ایڈمنٹ کرلوں گی یہاں سے وہ چلے بلاول صاحب کہ میں عوام کے لیے نکلا ہوں اور مہنگائی کو توڑنے نکلا ہوں وہ کہاں گئے آپ پریزنٹ کریں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اس وقت ہم کرنٹ افیر کے پروگرام میں تو بیٹھیں نہیں 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 سوال کا جواب دے لیسن لینا دیکھیں نہیں 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 ہم لوگوں کی امید کیلئے اگر بات کریں مہربانی کریں آپ کہ ہم اس وقت جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کا مداوہ کیسے ہو سکتا ہے اگر تو آپ نے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ بات کرنی ہے تو پھر میں پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی اوپر آپ کو بتا دوں کہ سندھ وہ صوبہ ہے کہ جہاں پر پورے پاکستان سے کڈینی کے پیشنٹ بھی آتے ہیں ہارڈ کے پیشنٹ بھی آتے ہیں اور سندھ کے اندر جو کام ہوتا ہے یہ شہر کراچی کے اندر جو ہے ہم نے جتنے زمنی الیکشن ہوئے ہیں تو وہ ہمیں فرشتوں نے ووٹ نہیں ڈالے ہمیں ایک عام آدمی نے ووٹ ڈالے ہیں اور ہم نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیے ہیں دیکھیں جو آدمی پبلک کے اندر ہوتا ہے جو پبلک کے درمیان ہوتا ہے جو پبلک کی بات کرتا ہے پبلک اس کو ووٹ دیتی ہے تمام پولٹیکل پارٹیوں نے اپنے اپنے دور میں پورا زور رگایا ہے اس ملک کے اندر آدھا ٹائم جو ہے وہ مارشلہ رہا ہے اس ملک کے اندر اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس ملک کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے آلہ شہید زلفکار علی بھٹو اس ملک کے سی پیک کا معیدہ کرنے والے کا نام آصف علی زرداری اس ملک کو اکانومی طور پر مضبوط کرنے والی شہید رانی بین عزیز بھٹو اس ملک کے اندر تمام پولٹیکل پارٹی ہیں یہ جتنی پارٹیوں انگلی کٹا کر شہید بنی پرتی ہے نا اس ملک کے اندر کا کوئی پولٹیکل پارٹی ہے جو آج گڑی خدا بش کے اندر شہید زلفکار علی بھٹو سے لے کے اس کے پورے خاندان کی جو ہے وہ لاشیں وہاں پر دفن ہیں مگر اس کے باوجود بھی آج تک پاکستان کے خلاف کسی نے بات نہیں کی شہید رانی بین عزیز بٹو کی میت پر کھڑے ہو کر بھی آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا ہے یہاں اگر کسی آدمی کے گلے میں پندہ آ جاتا ہے تو وہ دوسرے دن پاکستان کو گالییں دیتا ہے وہ دوسرے دن آفواج پاکستان کو گالییں دیتا ہے لیکن یہ پوائنٹ سکورنگ کا ٹیم نہیں ہے میں مادرت کے ساتھ ہوں سمجھیں گے نہیں ہم مورننگ شو میں بیٹھوں میں ہم لوگوں کا مداوہ کیسے کر سکتے ہیں ان کی تکلیفوں کو اور ہر آدمی اپنے اندر ایک انجومن ہوتا ہے اپنے اندر اس کے اندر ایک کیپسٹی ہونی چاہیے میں اس عمر میں بھی کھڑا ہو کر اگر بیس 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 گھنٹے جو ہے وہ بیسیت سیاسی ورکر میں اس شہر کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے کیمپوں میں گیا ہوں ایم کیم کے گیا ہوں جماعت اسلامی کے جہاں پر جس پارٹی کے بھی کیمپ لگا ہے یہ ہیں لوگوں کو آپ نے حوصلہ دینا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو حوصلہ ہوتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں حکومت لی مہنگائی ہوگی اب ہم نے جس حالات میں حکومت لی سیاسی طور پر ہمیں نہیں لینی چاہیے دی چلیں یہ تو اچھی بات سیاسی طور پر ہمیں نہیں لینی چاہیے دی اس کی وجہ کہ تحریک انصاف کے ایم ایم پی ای سینیٹر منتخب پبلک کے اندر نہیں جا سکتا تھا پونے چار سال جس نے حکومت اس ملک کے اوپر کی اور جو اس ایجنڈے پر آیا تھا کہ میں پاکستان کو نیا پاکستان بنا دوں گا میں کرپشن ختم کر دوں گا مجھے بتائیں کہ اس ملک میں سے کونسی کرپشن ختم ہو گئی اور کوئی ایک آدمی جس کو سزا ملی ہو بس چور چور کا نعرہ لگا کے جو خود چور ثابت ہوا وہ دوسروں کو چور چور کہہ کر جو ہے اس نے پونے چار سال گزارے جتنا کرزہ پاکستان کے ستر سالوں میں نہیں لیا گیا یہ بے کونے چار سالوں میں لے کر گیا ہے ہمارے پاس آپشن یہ تھا کہ یا ہم سوا سال مزید اس ملک کو تباہی کی طرف جانے دیں یہ ملک سری لنکا بن جائے ہم اس طرف جانے دیں یا ہم یہ توق اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالیں اور ہم اس کو سٹیبل کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ نے ڈال لیا نا آپ نے لے لیا لیڈر وہی ہوتا ہے جو مشکل فیصلے کرتا ہے جو مشکل حالات میں اپنی قوم اپنے ملک اپنی مٹی اپنے پرچم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے یہ سب کو پتا تھا ہمیں بھی پتا تھا ایسے کیا سمیتے ہیں اب یہ آگے کتنی اور مہنگائی چلے گیا اندازے سے دیکھیں یہ مہنگائی تو اس وقت جو اب آپ کے تین کروڑ لوگ پاکستان میں متاثر ہیں تین کروڑ لوگ آپ کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں سندھ کے اندر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں بلوچستان میں کے پی کے میں پنجاب کی جو سرائکی بیلٹیں یہ تباہ ہو گئی ہیں گاؤں کے گاؤں دیاد تباہ ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھیں نے کہ دنیا کے جو یہاں پر آ رہے ہیں لوگ جو ڈیلیگیشن آ رہے ہیں اچھا کیا کبھی ڈیم ہوتے ہیں تو کیا ہم لوگ کر لیتے ہیں میں نے آپ سے دیکھیں آپ نے میری بات کو اس وقت جو ہے وہ کنڈم کیا ہے مگر اس کو در طورہ تحصیح کریں میں نے سب سے پہلے آپ سے بات کی کہ آج ہمارے ملک میں اگر ڈیمز بنے ہوتے ہیں تو کیوں نہیں بنا ہے سر اقتدار تو ملا تھا نا سر دیکھیں نجی ہمیں اقتدار ملا ہے شہید رانی بن عزیر بھٹو کے دور میں دو دفعہ پانچ سال تو زہداری صاحب نے حکومت کی اس بات کی میں خود گواہوں سن لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ تربیلہ ڈیم دیکھ لیں تربیلہ ڈیم میں ہم اسی علاقے کے ہیں ہمارے اباؤ اجداد کے گاؤں گئے قبرستان گئے اس ملک کی خاطر ہم لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی منگلہ ڈیم بنا یہ ڈیمز بنے ڈیمز کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر ڈیمز کی ضرورت ہے اور پیپس پارٹی نے اور مسلم لیگ نواز نے جو ہے ڈیمز کے اوپر کام کیا الیکٹرک کے اوپر کام کیا جس وقت مسلم لیگ نواز نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت شارٹ فال آپ کے ملک میں جو الیکٹرک کا تھا وہ سات ہزار میگا وارڈ تھا جس وقت وہ چھوڑ کر گئے ہیں جس وقت عمران خان صاحب کے پاس حکومت آئی اس ملک میں شارٹ فال چار ہزار رہ گیا تھا آج پھر آپ آٹھ سے اوپر چلے گئے ہیں مہنگائی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آپ کے آنے والی جو فسلے ہیں وہ فسلے نہیں ہیں گندم آپ کو منگانی پڑے گی پیاز آپ کو منگانا پڑے گا آج ہم سوچ رہے ہیں آج حکومت سوچ رہے ہیں ہم انڈیا سے پیاز بھی لے لیں ہم نمک بھی لے لیں ہم پلاں بھی لے لیں اچھا میں بڑی حران ہوں رہن کے موں سے نا سنکے کیونکہ بیکاوز ہیز بلانگ ٹو پیپرس پارٹی تو آج یہ جب ابھی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف نے اور شباز شریف نے بڑی حران کون تبدیلی آتی ہے جب اقتدار کی بات آتی ہے تو اچھے اچھے لوگ جو ہے نا جو پہلے جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے موں کے وہ ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں وائرل اور جب ہم ابھی دیکھتے ہیں تو بڑا ایک چینج نظر آتا ہے لٹسی ظاہر سی باتیں بہت سارے میں اس کے کس کا جواب بھی سنے میں ناظرین کو بتا رہا ہوں اچھے کام سیاست اختلاف رائے کا نام مجھے پی ایس پی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے مجھے سیاست میں نفرت نہیں ہونی چاہیے نہ وہ مذہب کی بنیاد پہ نہ مسئل کی بنیاد پہ نہ زبان کی بنیاد پہ آج یہ ملک اس لیے سنتالیس میں قوم نے ملک حاصل کیا آج ملک ہے ہم قوم نہیں ہم قوم اس لیے نہیں ہے کہ ہم منتشر ہیں ہم مذہب کی بنیاد پہ تقسیم ہیں مسئل کی بنیاد پہ تقسیم ہیں زبان کی بنیاد پہ تقسیم ہیں سیاست میں کبھی میری زندگی گزر گئی ہے چونتیس سال ہو گیا مجھے سیاست کرتے ہوئے ماشاءاللہ اور میرے لیے یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے میرے جو حلکے ہیں میرے حلکوں میں بھیجیں جا کر آپ لوگوں کو وہ پتہ کر کے آئے ناتا خان گوٹ میرا پہلا حلکہ ہے دوسرا شاہ لطیف تاؤن میرا حلکہ ہے الیکشن لڑتے ہیں جیتے ہیں مگر آج الیکشن بھی دیکھیں کتنا مشکل ہو گئے ایک چیئرمن کا الیکشن لڑنے کے لیے بھی پچاس لاکھ ایک کروڑ روپے آپ کو چاہیے بلکو ٹھیک ہے پبلک جو ہے اس کو بھی اپنا مزاج بدلنا پڑے گا پبلک کو بھی کاروباری آدمی کے پیشے بھاگنے سے زیادہ کردار آلے آدمی کو چننا پڑے گا جب آپ کی پبلک کی چوائز بھی کیا ہو گئی ہے بلکل ٹھیک ہے کہ میرا جو نمائندہ ہو کونسلر ہو نازم ہو ایم این اے ایم پی ہو وہ اتنا دھبنگ ہو کہ میں اس کو جا کے کسی کی شکایت لگا ہوں اور وہ بندہ اٹھا کے لیے چننہ صاحب یقین کریں مجھے بہت اچھی بات لگی انہوں نے یہ کہا کہ جو امام میں رہتا ہو اچھا یہ لوگ مجھے اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ ووٹ سے پہلے تو افکورس امام کے پاس بھی جاتے ہیں یہ ساری پارٹیوں کی بات کریں کسی ایک کو میں نہیں پوائنٹ اٹ کرنا چاہ رہی شاپس پہ بھی جاتے ہیں پتھیلوں پہ بھی جاتے ہیں لیکن جب یہ لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں اور بڑی بڑی سیٹوں میں ایم این ایم انسٹر تو ان تک پہنچنا اتنا مشکل ہوتا ہے پھر ایک لیٹر دیا جاتا ہے اپلیکیشن جمع کروائی جاتی ہے یہ وہی ووٹر ہوتے ہیں جو آپ کو منتخب کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ جفیاں لگاتے ہیں جا کے پیار محبت سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ووٹر اتنا قیمتی ہے اسی طرح جتنے کیسان ہیں یہ سارے آپ کے ووٹر سے ان کے بارے میں میرا جو دماغ بار بار کلک کرتا ہے کہ بیفور میں کہتی ہوں ہنڈیٹ پرسنٹ آپ نے کیوں نہیں ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں فیپٹی پرسنٹ سپٹی ٹیوٹ کیوں نہیں کیا گیا یہاں لیں گے چھوٹی چی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گود مورننگ ویچ سبھی کے ساتھ